7 اکٹوبر 2023 تو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد ہی میڈلیسٹ میں اسرائیل کی مورچہ بندی شروع ہو گئی تھی اور اس کڑی میں لیبنان کا ہجباللہ سب سے آگے تھا ہجباللہ گازہ یودھ کی شروعات سے ہی حماس کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ اسرائیلی سینہ کا دھیان گازہ سے ہٹ کر اتری بارڈر پر آ جائے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور ہجباللہ جنگ کے مہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے بیچ کبھی بھی اور کسی بھی وقت یودھ کی آگ بھڑک سکتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہجباللہ کے حملوں میں اتری اسرائیل ویران ہو چکا ہے اور اب تو اسرائیل کے وپکشی نیتا بینی گینٹس نے بھی ہجباللہ پر کچھ بڑا کرنے کی مانگ کر دی ہے اور اب اسی کڑی میں امریکہ کے ایک ادھکاری نے ایسا خلاصہ کیا ہے جو کسی بھی صورت میں اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہے دراصل واشنگٹن میں میڈلیسٹ امریکہ ڈائیلوگ کے دوران اس امریکی ادھکاری نے کہا کہ اگر اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ یدھ ہوتا ہے تو وناشکاری اور اپرتیاشت پرنام ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ویچار ہے کہ یدھ ہو اور ہم ہجباللہ کی مثائلوں کا خاتمہ کر دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ آسان نہیں ہے اس کا کوئی جادوی علاج نہیں ہے دوسرے پکش کو نشٹ نہیں کیا جا سکتا اور یدھ کے انت میں اسرائیل کو اس کی بھاری کی مچکانی ہوگی اور وہ اپنے لکش کو حاصل نہیں کر پائے گا اس امیریکی ادھکاری نے اسرائیل اور ہجباللہ کی جنگ کو لے کر یہ بھی بتایا کہ لیب کی پرستیتیوں میں یدھ نہیں ہو سکتے یہ کھیل نہیں ہے مجھے اسرائیلی سینہ کی قابلیت پر شک نہیں ہے لیکن ہمیں تتھیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس کے دونوں طرف بے حد ہی گم بھیر پرنام ہوں گے امیریکی ادھکاری نے آگے یہ بھی بتایا کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو انتراجشی برادری کو راجنیک حل کے لیے ہستک شیپ کرنا پڑے گا وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی امیریکی ادھکاری نے ہجباللہ کے ساتھ جنگ کو لے کر اس طرح کا بیان دیا ہو جو اسرائیل کو راس نہ آئے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی امیریکی ادھکاری نتنیاہو کو ہجباللہ کے ساتھ بھیڑنے کو لے کر آگاہ کر چکے ہیں یہاں تک کی امیریکہ کے راشپتی جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں کہ ہجباللہ کے ساتھ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی اور اس کے بھیانت پر انام ہوں گے لیکن اس کے اولٹ اسرائیل کے بھیتر اب ہجباللہ کو لے کر ماحول گرمات آ جا رہا ہے وپکش سے لے کر اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ بھی ہجباللہ کا علاج کرنے کی بات کہہ چکے ہیں گیلنٹ نے ساتھ ستمبر دوہزار چوبیس کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آئی ڈی ایف اتر میں ایک پون یدھ کے لیے تیار ہو رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی یوگ گیلنٹ ہیں جنہوں نے حال ہی میں گازہ کے فیلیڈلفی کوریڈور کو لے کر نتنیاہو کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا موسیقی